بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مائی نیمیز احمد رضا شرف انڈ یور وچنگ رضا انفو سٹوڈیو سوٹس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ علامہ اقبال اپن انیویسٹری کے ایسے سٹوڈنٹ جنہوں نے اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کر لیا ہے اور وہ ڈگری کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں ان کو رزلٹ کارڈ نہیں ملا یہ رزلٹ کارڈ مل گیا ہے ڈگری نہیں ملی تو وہ ڈگری کے لیے کیسے اپلائے کرنا ہے بہت سے سٹوڈنٹ جو ہے مجھے پرسنلی اور مجھے جو ہے میسیج کر کے کمنٹ سیکشن میں مجھے میسیج کر کے پوچھ رہے تھے کہ سر ڈگری کیسے اپلائے کرنی ہے تو میں ایک ویڈیو بنا دوں تو آج کیسے ویڈیو میں آپ سکھیں گے کہ آپ نے اپنی ڈگری اپلائے کیسے کرنی ہے آپ کی کوئی بھی کلاس ہے میٹریک انٹر ایف ای بی ای اور ایم اے یا بی ایس یا بی ایڈ کوئی بھی کلاس ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے اپنی ڈگری کس طرح اپلائے کرنی ہے بغیر ٹائم اس کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیگن کو لاجبیت با دیں تاکہ ہماری ہر نئی انفرمیشن ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو سٹورٹس آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اگر آپ نے ڈگری اپلائے کرنی ہے آپ کا ریزلٹ کارڈ آپ کے پاس آ گیا ہے تو آپ کے پاس جو ہے ریزلٹ کارڈ مجودہ ہونا چاہیے مثال طور پر اگر آپ نے بی اے کا ریزلٹ بی اے کے ڈگری اپلائے کرنی ہے تو بی اے کا ریزلٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور پچھلے سارے ریزلٹ کارڈ کی تصویریں مطلب بی اے کے لیے ڈگری اپلائے کرنی ہے تو میٹرک انٹر ان دونوں کی جو ہے آپ کے پاس کپی ہیں لازمی ہونے چاہیے میٹرک کے ریزلٹ کارڈ کی جو ہے کپی انٹر کے ریزلٹ کارڈ کی کپی اور آپ کے بھی ایک ریزلٹ کارڈ کی اگر آپ کے پاس اصناد ہے تو اصناد کی کپییں بھی آپ کی لگ سکتی ہیں اور ایسے سٹورنٹس جن کو ابھی تک ریزلٹ کارڈ نہیں محصول ہوا انہوں نے چاروں سمیسٹر کمپلیٹ کر لی ہیں ریزلٹ کارڈ نہیں محصول ہوا تو ان کے بارے میں میں لازم میں بتاؤں گا کہ وہ کس طرح اس کو اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوسری چیز جو ہے وہ دگری فارم آپ کے پاس ہونا چاہیے دگری فارم کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور فیل کیسے کرنا ہے یہ آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گا ابھی جس میں آپ کو بتا رہوں کہ کن کن چیزوں کی ضرورت ہے نمبر تین پہا جی دگری چلان فارم تیسری جو چیز ہے دگری چلان فارم آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس کو جو ہے آپ نے پے کرنا ہے ڈگری کی فیس ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ نے بی ایک ڈگری اپلائے کرنی ہے تو اس کی نارمل فیس جو ہے وہ آٹھ سو ہے اگر آپ نے ارڈینٹ فی اپلائے کرنی ہے اس کی سولہ سو فی ہے اور اسی طرح دیگر کورسز کی دیگری فیسز ہوتی ہیں آگے چل کے ویڈیو میں میں آپ کو باقی کلاسز کی جو ہے ان کی فیسز اور ان کا شیڈول بتاؤں گا ارڈینٹ جو ڈگری ہوتی ہے وہ چالیس پچاس دن میں محصول ہو جاتی ہے اور جو نارمل ڈگری اپلائے کرتے ہیں وہ تقریباً تین مہینے سے چار مہینے کے دوران آپ کو محصول ہوتی ہے چوتھی چیز اگر دیکھیں تو ری اے پیر چلان فارم ری اے پیر چلان فارم آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہوتا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا کس طرح ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور یہ وہ فیس ہوتی ہے جو کہ آپ نے چاروں سمیسٹر میں آپ کوئی بھی سپلی آئی ہے آپ نے کوئی بھی پیر ری اے پیر دیا ہے تو پر ری اے پیر آپ کی فیس ہوتی ہے میٹرک انٹر کی دو سو ہوتی ہے بی اے کی تین سو ہوتی ہے باقی کلاسز کی مختلف ہو سکتی ہے جیسے ہم چلان ڈاؤنلوڈ کریں گے وہاں سے آپ کو فیقہ بھی اندازہ ہو جائے گا یہ چار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ہم ڈگری اپلائی کرتے ہیں نمبر فرسٹ ریزلٹ کارڈ اگلے اور پچھلے مطلب میٹرک سے لے کے بی اے تک آپ کے ریزلٹ کارڈ ہونے چاہیے ڈگری فارم ہونا چاہیے ڈگری چلان فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور یہ پیر چلان فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہاں آگے ویڈیو بتا رہا ہوں آگے کوئیسٹن ہے جن کو کمپلیٹ ریزلٹ کارڈ نہیں ملا ڈی ایم سی نہیں ملی اور وہ ان کا ڈگری اپلائی کرنے کا ان کا موڈ ہے یہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ڈگری جلدہ جلد مل جائے تو وہ اس طرح کریں گے وہ اپنے سی ایم ایس پہ جا کے اپنے چاروں سمیسٹرز کا ریزلٹ کارڈ جو ہے ان کو سکرین شارٹ لے کے اس کا پرنٹ نکلوا لیں گے اس کو اٹیسٹ کروا لیں گے اس طرح ان کے چاروں سمیسٹر کے ریزلٹ کے پرنٹ کو ٹیسٹ کروا کے اگر وہ ساتھ لگا دیں گے تو ان کی ڈگری بھی اپلائی ہو جائے گی آگے چل کے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ایک سٹوڈنٹ کا میں نے اپلائی کیا ہے ان کا بھی سی ایم اس کی جو ہے سکرین شارٹ کے میں نے ان کو پرنٹ نکلوا کے ڈگری کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آگے چل کے وہ بھی آپ کو بتائیں گے فیس کتنی ہے فیس جو ہے وہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتا رہا ہوں فیس کس کلاس کی کتنی ہوگی ٹھیک ہے سب سے پہلے ریزلٹ کارڈ جو ہے ریزلٹ کارڈ آپ کو پاس محصول ہو گیا اگر نہیں ہے تو سی ایم اس سے اپنا لیدلہ در سکرین شارٹ نکال لیں اس کے علاوہ میٹرک انٹر کے ریزلٹ کارڈ کی تصویریں یا میٹرک انٹر کے ڈگریوں کی تصویریں آپ نے پرنٹ کرنے کلوا لینا ان کا کاپی کروا لینا نہیں ہے دوسری نمبر پہ ہے دیگری فارم کس کلاس کی کتنی فیس ہے کون کون سے چیزیں کس کلاس کے ساتھ ضروری ہوتی ہیں تو ابھی جیسے یہ اپن ہوتا ہے میں انشاءاللہ آپ کو اس میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح اس کو فیل کرنا ہے اور کس طرح اس کا جو ہے اس کو فیسز کا اندازہ لگانا اس کو دیکھ کے جی یہ اس طرح آپ کے سامنے ونڈو اپن ہو جائے گی آپ نے نیچے آنا ہے یہاں پہ دگری فارم کا اوپشن ہوگا یہ دگری فارم کا اوپشن ہے ورکشاپ سینٹر کے نیچے دگری فارم اس کو ہم نے کلک کرنا ہے یہاں سے ہمارا جو ہے دگری فارم جنریٹ ہو جائے گا آپ یہاں سے اس کو ڈاؤنڈوڈ بھی کر سکتے ہیں یہ دگری فارم جو ہے ہمارا سامنے شو ہو گیا ہے اس کو ہم نے ڈاؤنڈوڈ کر لینا ہے اس کو ہم نے پرنٹ نکلوا لینا ہے اس کو میں سرسری سے آپ کو بتا دوں اس کو اپنے فیل کیسے کرنا ہے اگر آپ نے ارجینٹ اپلائے کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ ٹک لگا دینا ارجینٹ کے لیے نارول اپلائے کرنا ہے تو نارول کے لیے آپ نے ٹک لگا دینا ہے پروگرام نیم اپنا لکھ دینا ہے اب میں جس سٹوڈنٹ کا اپلائے کرنے والا ہوں تو اس کا میں بی اے لکھوں گا سٹوڈنٹ ہے جس نے مجھے کارتر کے سر میری ڈگری اپلائے کر دیں تو اس کا میں اپلائے کر رہا ہوں اگر آپ بھی ہم سے اپلائے کروانا چاہتے ہیں تو میں آپ اپنا نمبر دے دوں گا تو آپ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں جو ٹیم ہے ہماری وہ آپ کی ڈگری اپلائے کر دیں گی ٹھیک ہے یہاں پہ پروگرام نیم لکھنا ہے یعنی کہ بی اے کا سٹوڈنٹ ہے تو وہ اپنا لکھے گا بی اے جنرل ہے یا جو بھی ہے اے ڈی پی ہے وہ لکھ دے گا نیکس یہ رول نمبر لکھ دے گا رول نمبر نہیں ہے تو آج کل سٹوڈنٹ آئی ڈی چل رہی ہے وہ ریجسٹریشن نمبر کی جگہ پہ سٹوڈنٹ آئی ڈی اپنا لکھ دے گا اگر رول نمبر ریجسٹریشن ہے ہونا ہے تو یہاں پہ اپنا دو نمبر لکھ دے گا ٹھیک ہے گروپ کونس ہے جنرل ہے یا کہ کامرز ہے یا کہ درس انضامی ہے یہ بھی آپ لکھ دیں گے نیچے آ جائیں تو نام اپنا لکھنا ہے اردو میں اپنا نام اور والدیت اپنا نام لکھنا ہے انگریزی حروف میں اپنا نام لکھنا ہے اور والدیت بھی آپ نے انگریزی حروف میں لکھنا ہے یہ خانوں میں آپ نے capital words میں لکھنا ہے اے اچ ایم ایڈ ایسے اور والد کے نام ایسے الہد الہدہ capital حروف میں انگلیش میں لکھنا ہے ڈاک کا مکمل پتہ انگریزی میں یہ اپنے انگلیش لیٹرز میں اور capital لیٹرز میں اپنا ڈاک کا مکمل پتہ یہاں پہ لکھ دینا ہے موبائل نمبر اپنا لکھنا ہے ایمیل لکھ دینا ہے اگر نہیں ہے تو ایمیل چھوڑ دینا ہے موبائل نمبر لازمی ہے certificate degree fees آپ نے کتنی فیس بھری ہے کتنی pay کی ہے یہاں پہ لکھ دینی ہے اوپر ریئے پیر بنتا ہے تو یہ ریئے پیر یہاں پہ 900 آ جائے گا آٹھ اور نو دونوں کو آپ نے count کرنا ہے یہاں پہ 17 بنیں گا آپ نے 17 پہ لکھ دینا ہے آپ کی جتنی بھی ہوگی وہ آپ نے لکھنی ہے میں تو جو student تھا اس کا لکھ رہا ہوں بزرگیہ چلان نمبر یہاں پہ لکھنا ہے کون کو اسے چلان نمبر کے ذریعے آپ نے pay کی ہے ہم آگے چلان ڈاؤنڈ کرنا سکھیں گے تو اس میں آپ پتہ لگ جائے گا اچھا نمبر کہاں سے نکلے گا تاریخ جو ہے جس تاریخ کو pay کی ہے برانچ کا نام جس برانچ میں آپ نے pay کیا ہے آگے آپ نے تاریخ پیدائش لکھنی ہے جو کہ آپ کے اسناد پہ ہوتی ہے وہ لکھ دینی ہے کومیشن آفتی کا نمبر آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے یہ سیکشن جو ہے یہ بہت ضروری ہے یہ بڑا اپنے احتیاط سے fill کرنا ہے آپ نے پہلے سمیسٹر سے آپ کے اپنے cores لکھنے ہیں جو پاس ہیں جو fail ہیں ان کو نہیں لکھنا یہاں پہ جو پاس ہو رہے ہیں مطلب پہلے سمیسٹر کے چار پاس ہیں آپ نے چاروں لکھ دینے ہیں دوسرے کے چوتھے تک آ گیا دوسرے سمیسٹر میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دوسرے سمیسٹر کے لکھنے ہیں جو جو پاس ہوتے جائیں گے آپ اس طرح لکھتے جائیں گے آگے ان کا سمیسٹر لکھتے جائیں گے سپرنگ دوزار بائیس سپرنگ دوزار بائیس سپرنگ دوزار بائیس نیکس آٹم دوزار بائیس اس طرح مطلب جس سمیسٹر میں اس کوڈ کو پاس کیا ہے آپ اس کو لکھیں گے اس کا آگیا حاصل کردہ نمبر اسی طرح آپ نے ترتیب بائیس اپنے کمپلیٹ پاس شدہ کوڈ سمیسٹر حاصل کردہ نمبر یہ آپ نے لکھنے ہے جہاں تک بھی آ جائے پندرہ دک بھی اس تک کیس تک جہاں تک بھی آپ کے کورس پوری ہو جاتے ہیں وہاں پر لکھنے ہیں اپنے ٹھیک ہے یہ بیانے ہلفی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اگنور کر دینا ہے اور یہاں پہ اپنے سائن کر لینے ہیں کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے مزید اس میں ٹھیک ہے اور نیکس یہاں پہ جو ہے اپنا پتہ لکھنے سرٹیفیکٹ ڈگری مانگوانے کے لیے جو آپ کا کمپلیٹ اڈریس ہے احتیاط کے ساتھ اچھے جو ہے لکھائی کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے موبائل نمبر زہلہ تحصیل ہر چیز دونے جگہ پہ اپنا پتہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے نیکس یہ کچھ انفرمیشن دی ہوئی ہے اس کا اپنے پرنٹ نہیں نکلوانا یہ جسٹ انفرمیشن ہے کہ کس کورس کی کتنی فیس ہے اور کس کورس کے ساتھ کون کون سی کپیاں آپ نے لگانی ہے ٹھیک ہے یہ آگے فیس منشن ہے ساری کلاسز کی اور کس کی کون 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 سی چیزے ساتھ اٹیج کر دیئے ہیں یہ میں آپ کو بیچلر کا دکھا دیتا ہوں بی اے کا جو میں اپلائے کرنے والا ہوں باقی جس کی جو کلاس ہے وہ اپنے حساب سے دیکھ لے یہ بیچلر دو سالہ ڈگری ہے اس میں میٹرک ایف اے کا ریزلٹ یا اصل سرٹیفیکٹ یا آپ کی ڈگری ہو تصدیق شدہ ہو اور اس کی سا فوٹو کپیاں لگانی ہے ساتھ اپن انیورسٹی کا پاس شدہ ریزلٹ کارڈ بی اے کا ریزلٹ کارڈ پاس شدہ اس کی کپی لگے گی اس کی بھی تصدیق ہوگی اس میں تھوڑی سی آپ کو میں انفرمیشن یہ دیتا چلوں کہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے تصدیق کرواتے وقت آپ نے ہمیشہ اس آفیسر سے اس سرکاری آفیسر سے اپنی جو ہے ڈگریوں کو اسناد کو اٹیسٹڈ کروانا ہے جس کی اسٹیم پہ اس کا نیم اور اس کا ڈیزگنیشن یعنی اس کی پوسٹ منشن ہو آپ نے اس بات کا خیال یقینی رکھنا ہے وگرنا آپ کی ڈگری واپس آ جائے گی فارم واپس آ جائے گی ڈگری قبل قبول نہیں ہوگی ٹھیک ہے وہ ڈگری آپ کو نہیں ملے گی ہمیشہ آپ نے جب بھی ڈگری کے لیے اپلائک کرنا ہے تو اٹیسٹیشن کے وقت آپ نے اٹیسٹر کے سٹیمپ پہ دیکھ لینا ہے کہ سر آپ کا نیم کم از کم نیم مینشن ہو ڈیزگنیشن نام بھی ہو تو چل جائے گا لیکن کوشش یہ کریں کہ نیم اور ڈیزگنیشن دونوں مینشن ہو سٹیمپ پہ جو سرکاری گورنمنٹ آفیسر ہوگا ٹھیک ہے اچھا یہ ان کا چلان اب کس طرح نکالنا ہے یہاں سے فیس کا جسٹ آپ نے اندازہ کر لینا ہے اس کو پرنٹ نکلوا کے آپ نے فیل کر لیا ہے چلان نمبر اب کس طرح نکالنا ہے تو اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چلان آپ نے دو قسم کے نکالنے ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ایک ڈگری چلان اور ڈگری کی فیس جس میں ہوتی ہے دوسرا چلان جو ہوتا ہے ری اے پیر فیس اگر آپ کے ڈگری چاروں سمیسٹرز میں کوئی آپ کو نہیں ملی کوئی سپلی نہیں ہے تو آپ نے چلان ری اے پیر فیس نہیں پیک کرنی اگر آپ کو سپلی ہے تو آپ نے ری اے پیر فیس پیک کرنی ہے لازمی میں آپ کو دونوں کا طریقہ کر بتاتا ہوں اگر آپ کی سپلی ہے تو بھی ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ نہ کریے گا بس تو یہ آپ نے گوگل پہ آکے یہ چلان سرچ کرنا ہے یہاں پہ آپ کو اونلین چلان فارم کا اپشن آگیا اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے آپ نے یہاں پہ چلان نکالنا ہے ڈگری کی فیس کا چلان اور دوسرا چلان آپ نے نکالنا ہے ری ہے پھر فیس کا چلان یہاں پہ جی آپ دیکھ لیں کہ آپ یہاں پہ کیٹیگری پوچھ رہا ہے آپ نے یہاں پہ سٹوڈنٹ ہے تو سٹوڈنٹ کی کیٹیگری لکھے آپ نے اس کو نیکس کر دینا ہے نیکس آپ کے پاس اپنے 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 ڈگری فی ڈگری سیٹیفکیٹ فی جلان ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کو کلک کر لیا یہاں پہ ہم سے پروگرام پوچھ رہا ہے تو یہ ہم بی اے کا اپلائے کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں بی اے بی کوم بی بی اے یہ ان کی فیسز ہیں ٹھیک ہے یہ نارمل فیس ہے اور یہ ارجانٹ ہے نارمل آٹھ سو ہوگی ارجانٹ سولہ سو ہوگی تو میں نے نارمل کرنا ہے تو میں اس کو نارمل کر دیتا ہوں اور اس کو میں اس طرح ڈاؤنلڈ کر لوں گا یہ ہمارے پاس چلان جنریٹ ہو کے آگے ہے جی ڈگری کا ڈگری کی فیسز کا آپ یہاں سے اس کو سیو کر سکتے ہیں اپنے پاس پرنٹ نکلوا سکتے ہیں پرنٹ نکلوا کے آپ نے اس کو ساتھ جو ہے پی کر کے پرنٹ نکلوا کے پی کرنا ہے پی کرنے کے بعد آپ نے ساتھ اٹیج کرنا ہے ڈگری اپلائے کرنے کے لیے جس جو جیدے لگی ان میں ٹھیک ہے تو بھر پاس یہ آلیڈی میں نے نکالا ہوا ہے تو میں جس آپ کو بتانے کے لیے نکالا ہے اس کو میں نہیں سیو کر رہا یہ دیکھ لیں آپ نے اس کو جب پی کر لینا ہے تو اس کی ایک کاپی جو ہے یہ اوپر لکھا ہوا ہے فار اے او یو یہ آپ نے ارسال کرنی ہے ساتھ فارمز کے کومنٹس کے ٹھیک ہے باقی کاپی ہیں ایک اپنے پاس رکھ لینی ہے ایک بینک اپنے پاس رکھ لے گا ٹھیک ہے نیکسٹ اب چلان میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے چلان جنریٹ کرنا ہے ری اپیر کا تو آپ کا وہی رول نمبر اور نام اگر وہی رہے گا یہاں پہ کیٹیگری میں آئیں گے تو یہاں میں یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ری اپیر فیس کا آپشن ہوگا نیچے یہ ری اپیر ایکزیم فی اس کو کلک کر دینا اگر آپ کی کوئی سپلی ہے تو آپ یہ پی کریں گے اگر نہیں ہے تو نہیں کریں گے اس پہ میں نے کلک کیا تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا پروگرم کون سا ہے میں جی یہاں پہ پروگرم دیکھوں گا کہ بیچلر ہے بی اے ہے میں یہاں پہ کلک کر دیا ہے نیچے وہ پوچھ رہا ہے کتنی سپلی ہیں تو میرے پاس جو سٹوائن آس کی تین سپلی ہیں میں تین ایڈ کر رہا ہوں تو یہ اس کا چلان جنریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا جی اس کو آپ نے سیو کر لینا ہے اور پرنٹ نکلاوا لینا ہے اور بینک میں پی کرنا ہے ٹھیک ہے اس پہ کچھ انفرمیشن ہے آپ نے وہ لکھ لینا ہے ماؤرس ان ورڈز کنٹیکٹ نمبر لکھ دینا ہے اور بس باقی بینک والے فیل کرتے ہیں آپ نے اس کو فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو مزید ٹھیک ہے یہ دو چلان ہو گئے ایک ڈگری کا چلان دوسرا یہ پر چلان یہ دونوں چلان نکلایا ہے ڈگری فارم نکلایا ٹھیک ہے اب جو ہے آپ نے ڈگری فارم فیل کرنے کے میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے چلان فارم آپ نے فیل کرنے کے بعد اپنے بینک میں پے کرنے کے بعد آپ کو جو کپیاں ملیں گی آپ نے ایک کپی جو ہے فار اے ایو جس پر لکھا ہے یہ ساتھ اٹیج کرنی ہے اور آپ نے چاروں اپنے سمیسٹرز کے رزلٹ کر اٹیج کرنے ہے اور مزید میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے ان کو اٹیج کرنا ہے جی تو سٹوڈنٹس یہ میں نے پرنٹ نکلوا لیے ہیں تو میں نے سوچا آپ کو میں ساتھ یہ بھی بتا دوں یہ دیکھیں ایک چلان ہے اس کا آپ ڈگری کا چلان ہے یہ میں نے اس کا پرنٹ نکلوا لی ہے اس کو میں بینک میں پے کروں گا اوپر والا جو حصہ ہے فار اے ایو جو لکھا ہے وہ میں ساتھ اٹیج کروں گا ڈاکومنٹس کے یہ یونیورسٹی بھیجوں گا دوسرا چلان میں نے یہ ری اے پیر کا نکالا ہے اس کا بھی میں بینک میں پے کرنے کے بعد اوپر والی جو کاپی ہے یہ ساتھ اٹیج کروں گا ڈگری کا اپلائے کرنے کے لیے نیکس جو ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ بچے کے جو ہے فے کا ریزلٹ کارڈ ہے میں ساتھ اٹیج کروں کیونکہ بی اے کے لیے اپلائے کرنا ہے تو میٹرک فے کا ریزلٹ کارڈ ہم نے اٹیج کرنا ہے ساتھ یہ اس کے میٹرک کا ریزلٹ کارڈ ہے ٹھیک ہے یہ میٹرک کا ساتھ اٹیج کرنا ہے تو میں نے آپ کو ساتھ یہ بتایا تھا کہ یہ دیکھیں جن سٹوڈنس کا کمپلیٹ ریزلٹ کارڈ نہیں آیا وہ cms پر جائیں گے cms پر اپنے الہیدہ الہیدہ result کا screenshot لیں گے اور screenshot لینے کے بعد جو ہے اپنا اس کو جتنی بھی print نکلتے ہیں آپ کے چار سمیسٹر ہیں یہ پانچ بنتے ہیں جتنے بھی بنتے ہیں سپلیاں مگر آئی ہیں تو جتنے بھی بنتے ہیں ان کا print نکلوا کے آپ نے اس کو بھی copy کروا کے اس کو نکلوا لینا ہے نکلوانے کے بعد attest کروانا ہے ایسے officer سے جس کی stem پہ اس کا name mention ہو ٹھیک ہے یہ documents metric inter اور ba کے جو result ہے ان کا لہذا لہذا result کا لی ہے ان کو ہم نے attest کروا لی ہے degree farm لی ہے degree farm کو ہم نے fill کرنا ہے degree farm میرے پاس print میں نکلوا لی ہے جس میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کا بھی print میرے پاس موجود ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں degree farm یہ دیکھیں یہ degree farm ہے اس کا بھی میں print نکلوا لی ہے اس کو بھی میں fill کروں گا ساتھ یہ document attach کروں گا degree farm attach کروں گا اور ساتھ ہی جو ہے جو فیسز کا result وہ ہے چلان ان کو attach کروں گا اور ان کو attach کرنے کے بعد fill کرنے کے بعد اٹیسٹیڈ کروانے کے بعد جب یہ اٹیسٹ ہو جائیں گے ان کو سمپل ہی ہم نے پیک کرنا ہے پیک کرنے کے بعد جو ہے ہم نے اس طرح کا ایک انویلپ لینا انویلپ اس میں ہم نے ڈال دینا ٹھیک ہے انویلپ لے کے ان ڈاکومنٹس کو ہم نے سٹیپل کر کے اس کے اندر ڈال دینا ہے یہ جی اس کا پتہ ہے جہاں پہ ہم نے اس کو بھیجنا ہے بنام کنٹرولر امتحان شعبہ امتحانات سیٹیفیکیٹ ڈگری سیکشن اور یہ بلاک نمبر امید ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اگر نہیں نظر آ رہا تو آپ مجھ سے پرسنلی رابطہ کر کے یا کمنٹ سیکشن میں پوچھیں میں وہاں پہ لکھ دوں گا آپ کو ٹھیک ہے اس طرح ایک ٹو لکھ کے یعنی کہ یہاں پہ بیجنا ہے نیچے پتہ یہ لکھ دینا ہے یہاں پہ فرام لکھ کے آگے اپنا پتہ لکھنا ہے اور اس کو اپنے یہاں پہ ٹیپ لگا دیں اسٹیپل کر کے آپ جو ہے بزریا پوسٹ آفس آپ اس کو بھیج دیں اور اپنی ڈگری کے لیے اپلائے کر دیں امید ہے کہ ویڈیو تو تھوڑی لمبی بن گی ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے آپ کو کمپلیٹ لی ہنڈر پرسنٹ گائیڈ کر دیا ہے اگر پھر بھی کسی چیز کے سمجھ نہیں لگی اگر کوئی سمجھ نہ آئی ہو کوئی کوئی قویسچن ہو کمنٹ سیکشن میں یہ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنی ڈگری اپلائے قود نہیں کر سکتے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے دی میں آپ کی ڈگری اپلائے کر دے گی نمبر میں جو ہے ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی دیا ہوتا ہے اپنی خاص دون مجھے یاد رکھئے گا مجھے احمد عزت کو اجاز دیجئے اسلام علیکم